سرکار کے عدب کے تعلق سے میں کچھ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں پہلے یہ بات بتا دوں کہ اگر عدب ہے تو انسانیت ہے اور اگر عدب نہیں ہے تو پھر انسانیت بھی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اور جانور بات نہیں کرتا میں کہتا ہوں شاید جانور جانور سے بات کرتا ہے ہمیں اور جانور میں بات کا فرق نہیں ہے ہمیں اور جانور میں عدب کا فرق ہے مسلمان انسان وہ ہوتا ہے جو عدب کرتا ہے جنور وہ ہوتا ہے جو کسی کا عدب نہیں کرتا مسجد کے امام صاحب کو بھی بھونک دیتا ہے تو کبھی سیٹ صاحب کو بھی بھونک دیتا ہے تو جانور عدب نہیں کرتا جانور کوئی امام کی تمیز نہیں ہے مولانا کی تمیز نہیں ہے مسجد کے صدر محتمت کی تمیز نہیں ہے سیٹ صاحب کی تمیز نہیں ہے حضرت جی کی تمیز نہیں ہے جماعت میں آنے والے لوگوں کو بھی تمیز نہیں ہے پیارے بزرگ اور دوستو غور کرنے والی بات ہے حق اور ایمان بھی یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت اسی جماعت کو کہتے ہیں جس کا پورا دار و مدار عدب پر ڈپنڈ ہے کئی لوگ پوچھتے رہے کہ اہل سنت والجماعت میں اور دگر بہتر جماعتوں میں فرق کیا ہے ٹوپی تو آپ بھی پہن رہے ہیں ٹوپی وہ بیچارہ بھی پہن رہا ہے داڑی آپ بھی چھوڑ رہے ہیں داڑی وہ بہتر جماعت والے بھی چھوڑ رہے ہیں کالے کپڑے تو سنتی لوگاں بھی پہنتے ہیں انہیں بھی کالے کپڑے پہن رہے ہیں فرق کیا ہے فرق بس اتنا ہے کہ وہ بے عدب ہے اور ہم عدب والے ہیں فرق بس اتنا ہے جھنڈے کا فاتحہ کا سلام کا فرق نہیں ہے یہ تو ہماری خوش نصیبی اللہ نے ہم کو دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں فاتحہ والا بنا دیا ہے اودانوں کے گھر میں پیدا کر دیا ہے یہ تو اللہ کا بہت بڑا حسان ہے پروردگار نے خوشبوں کے ماحول میں رکھا ہے نہیں اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ گھر میں بٹھاتا ہے گھر کی بیوی کے ہاتھ کا کھلاتا ہے ورنہ لوگوں کو چالیس چالیس دن تک بیوی بچوں کے ہاتھ کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے یہ تو اللہ کا بہت بڑا حسان ہے اللہ ہم کو اپنے گھر والوں کا اپنے ماں کا اپنے بھائن کا اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھلاتا ہے تو پیارے بزرگار دوستو بہرحال میں آپ کا موڑ بنا رہا ہوں میں دیکھا کہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ اچھے کیوٹ بیٹھے ہوں گئے مگر بتا چل رہا ہے کہ تھوڑا آپ کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے تو بہرحال سنیت کا پورا دار و مدار عدب پر ہے اب ہم لوگوں کو لوگاں پوچھے وہ درگاہ کو جا کے جھکتے کہی کو فرض ہے واجب ہے سنت ہے نفل ہے چھپن سوالہ کر رہے تو مولا دیوانے ہیں تو یہ فرض کا سوال لایا کہی کو ہے بھائی جھکنے سے فرض کا کیا تعلق ہے آپ بولیے ایک صاحب اگر کوئی ضعیف ہے لکڑی پکڑ کے چل رہا ہی کہی کو لیے مل صاحب لکڑی ہاتھ میں فرض ہے کہ آپ پوچھے تو وہ لکڑی لے کے مارتے ہوں میرے پیارے بزرگار دوستو فرض اس کو پوچھا جائیں گا جس کا تعلق قرآن سے ہے جس کا تعلق حدیث سے ہے بھائی اگر کوئی مسلمان درگاہ کو جاتا ہے اور کسی ولی اللہ کی مزار کو چوم لیتا ہے مزار کو جو ہے اپنا ماتھا لگا لیتا ہے تو اس کو فرض واجب سنت کیوں پوچھا یہ پوچھ یہ کیوں کر رہا ہے بات سمجھ میں ہی نہ بھائی یہ پوچھ یہ کیوں لکڑی کیوں پکڑے ہیں آپ فرض ہے واجب ہے سنت ہے یہ سوال نہیں ہے لکڑی کیوں پکڑے ہیں پوچھیں تو اب وہ ضعیف عمر والا شخص جواب دے گا کہ بیٹا میرے بھٹنوں میں درد ہے اس لئے لکڑی پکڑ کے چل رہا ہوں یہ پوچھ کے درگاہ پہ جھکتا کیوں ہے فرض واجب سنت مت پوچھ یہ پوچھ کے جھکتا کیوں ہے تو آپ جھکنے والا جواب دے گا سننا دان میں فرض سمجھ کر نہیں چومتا ہوں واجب سمجھ کر ماتھا نہیں لگاتا ہوں آنکھوں کا بوسا سنت سمجھ کے نہیں دیتا ہوں اللہ کا ولی ہے عدب کی وجہ سے جھک رہا ہوں عدب کی وجہ سے جھک رہا ہوں تعظیم کی وجہ سے جھک رہا ہوں محبت کی وجہ سے جھک رہا ہوں اس نے اللہ کے ولی کا عدب ہے یہ وہ ولی اللہ ہے جس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تجلیات و انوار کا نزول ہوتا ہے جس کو رب محبت کرتا ہے جس سے رب پیار کرتا ہے ارے یہ وہ ولی اللہ ہے جس کی عظمت کو خدا ہو کر اپنے مقدس کا لاب قرآن مجید میں بیان کرتا ہے تو اب ایسے کا عدب نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا عدب کے خادر چھپتے ہیں اس میں تا ٹینشن کی کیا بات ہے بات سمجھ میں آرہی میرے بھائی عدب ہے میرے بھائی اب آپ میں کوئی پوچھے ملساں آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں ورز ہے واجب ہے تو کرسی اٹھا کے پھیک دوں گا میں اس کے اوپر سوال ایسا کر جس کا کوئی جواب بنتا تو میں چوچوں ہاں ملساں آپ سب نیچے بیٹھے آپ کرسی پہ کئی کو بیٹھے پوچھ سوال کو سوال کے دھنگ سے کر سوال کو ایسا مت کر کے امت میں فتنہ پیدا ہو جائے جب اگر سوال کو سوال کے انداز میں دھنگ سے کیا جائے گا تو میں جواب دوں گا اگر میں نیچے بیٹھ جاؤں گا تو لوگوں کو میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا تاکہ لوگ مجھے اچھی طرح دیکھ لیں اس لئے کرسی پر بیٹھا ہوں سوال کو سوال کے انداز میں کریں گے تو جواب ملے گا تو بہرحال میں آپ کو عدب بھی بتا رہا تھا اور وہ مسئلہ بھی صاف کر لی رہا تھا درگاہوں کیونکہ یہ درگاہ والا شہر ہے یہ اولیاء اللہ کا شہر ہے پورے ہندوستان میں اگر کئی نگینہ رہتا ہے تو وہ خلد آباد دولت آباد اورنگ آباد کو کہا جاتا لوگوں نے مجھ سے کہا کہ کشمیر ہندوستان میں جنت ہے میں کہتا ہوں نہیں تو خلد آباد کو آ تجھے جنت کا صحیح نظارہ دیکھنے کا موقع ملے گا تو خلد آباد کو آ جا دولت آباد کو آ جا تو آرنگ آباد کو آ تجھے صحیح جنت کا نظارہ دیکھنے کا موقع ملے گا آپ آئندہ سے درگاہ کو گئے تو چومنے کے واسطے پچھے نکو اٹھو اور چومنا چوانا تو اہل سنت کا کام ہے کیا میرے بھائی ہمارے پاس دیکھوا آپ حضرون کو دیکھیں ہاتھ چومنا ہماما جان کو دیکھیں پہران چومنا باہا جان کو دیکھیں ماتھا چومنا بیٹے کو دیکھیں علی اللہ کی مزار کو دیکھیں جھنڈا دیکھیں خوران شریف دیکھیں آرے حادث تو یہ ہے کعبہ دیکھیں تو کعبے کو چومنا اور ynکی ڈبلیکٹ خسم کا ہے میرے بھائی دیکھئے اگر چومنے سے ایلرزی ہے اگر چومنا شرک ہے چومنا ناجائز ہے چومنا بدات ہے چومنا گناہ ہے چومنا اسلام کے خلاف ہے تو پھر یہ جتنے لوگ آج حج کو جا رہے ہیں عمرہ کو جا رہے ہیں ذرا ان سے پوچھو میرے بھائی قابط اللہ شریف میں جب آپ جائیں گے ہندوستان سے تو احرام باندھ کے جائیں گے جائیں گے نا بھائی چاہے عمرہ کی نیت سے جائیں چاہے حج کی نیت سے جائیں احرام باندھ کے جائیں گے احرام باندھ کے جانے کے بعد اب آپ کو کرنا ہے تواف تواف اس وقت تک آپ شروع نہیں کر سکتے جب تک آپ حجرِ اسود کو نہیں چوم لیتے حجرِ اسود کو چومنے سے تواف شروع ہوتا ہے اب آپ ذرا غور کیجئے حضرِ اسود ہے کیا خدا ہے نبی ہے رسول ہے نہیں پتھر ہے کیا ہے بھائی ذرا بولیے میرے بھائی انہوں پتھر کو چومتا یہ پورے جماعت والے پتھر کو چوم رہے ہیں نہیں چوم رہے بولو میرے بھائی اگر میں پچھے ٹھائر کے شیرک بولا تو بولو نا جی بھائی یہاں درگا کو چومے تو شیرک ہوتا مجھا کہ پتھر کو چومے تو سواف ہوتا واہ کیا دین بنا کے لائے رہے بھائی کونسی فیکٹری میں بنا ہوا دین ہے یہ میں کوئی آس تک سمجھ میں نہیں یہاں جو ہے درگا کو چومے جھنڈے کو چومے خوران کو چومے اللہ کے ولی کے ہاتھ کو چومے بیدار ناجائز ہے تم اللہ کے برابر کا درجہ دے رو اوہ ارے کسی کو نہیں چومنا اللہ کے برابر کا درجہ دے نا ہے اللہ وہ ہے جس کو چوم نہیں سکتے اور کسی کو چومنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے اسی لئے اللہ رب العزت اپنے دروار میں بلا بولے بندو وہاں نہیں چومتے یہاں ہوگا یہاں بلا کے مولا کیا کرے کعوے کے سامنے کھڑا کر کے حجرِ اسوط کو چوما رہے اور ایسا چوما رہے میرے بھائی تواف کرے تو ٹینشن نہیں ہے صحیح کرے تو ٹینشن نہیں ہے عرفات میں ٹینشن ہے چومنے کی جگہ ٹینشن ہے دیکھو آپ مار لے رہے ہیں موہ پھوڑ لے رہے ہیں خون نکل جا رہا ہو چومنے کی اب میں خوب غور کر کے دیکھا یہ چومنا ہے کیا پوائنٹ نوٹ کیا جائے یہ چومنا کیا ہے مولا اس پتر کو چومنے سے تیری عبادت کا کیا تعلق غور کر کے دیکھو پوائنٹ پر غور کرو دوستو سجدہ کر رہے ہیں رب کے سامنے سر جھکا رہے ہیں عبادت سمجھ میں آ رہی ہے روکو میں جا کر سبحانہ ربی اللہ عظیم سبحانہ ربی اللہ عظیم کہہ رہے ہو عبادت سمجھ میں آ رہی ہے خیدے میں بیٹھے ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولہ کہہ کر خدا کی تذبیع اور تحمید بیان کر رہے ہو وحدہ لا شریق ہونے کا اعلان کر رہے ہو حبیب پاک کی رسالت کا تذکرہ کر رہے ہو عبادت سمجھ میں آ رہی ہے پتھر کو چومنا یہ عبادت کیا ہے تو رب نے جواب دیا بندے ارسخ خیخت میں یہ عبادت نہیں ہے یہ عدب ہے اور میں نے اس عدب کو عبادت کا درجہ دے دیا ہے ثواب کا درجہ دے دیا ہے رحمت کا درجہ دے دیا ہے خربت کا مقام دے دیا ہے جو یہ عدب کر لیتا ہے وہ اللہ کا محبوبوں میں شمار کیا جاتا ہے اللہ کے مخربین میں شمار کیا جاتا ہے حجرِ اسود تو چومنا عدب ہے